اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنے والے ہیں دو لوگوں میں ناجائز تعلقات کو توڑنے کے حوالہ سے نفرت پیدا کرنے کے حوالہ سے جدائی کے حوالہ سے بہت ہی پاورفل ایفیکٹیو وظیفہ کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے ناجائز تعلقات ٹوٹ کر بکھر جائیں گے دو ایسے رشتے جن میں ناجائز شدید قسم کی محبت ہے انشاءاللہ تعالی محبت ختم ہوگی شدید نفرت پیدا ہوگی جدائی پیدا ہوگی جو لوگ چینل کے نئے ویوز ہیں کائنڈ لی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بہت آسانی مل سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی عطا فرمائے جو لوگ چینل کے ویڈیوز ہیں سبسکرائب ویڈیوز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ کریم سے خاص دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عجلتہ فرمائے جو لوگ بھی روزگار ہیں اللہ رب العالمی رزق حلال اچھا روزگار نصیب فرمائے دو ایسے ناجائز تعلقات جو ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات میں بندے ہوئے ہیں جو ان کو گناہگاری کی طرف لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے ناجائز تعلقات ختم ہو گئے آپ کے گھر میں سے کسی کا تعلق کسی غیر کے ساتھ قائم ہے شور کا تعلق کسی غیر کے ساتھ قائم ہے بیوی کا تعلق کسی غیر کے ساتھ قائم ہے انشاءاللہ تعالی سو فیصد اس کے لئے بھی یہ پاورفل ہے دو لوگوں میں شدید قسم کی نفرت پیدا ہوگی آپ کسی کو اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ 131 ٹائم یا متقبرو یا متقبرو پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں اس کے بعد ایک سو اکتیس مرتبہ 131 ٹائم یا قہارو پڑھیں جن دو لوگوں میں نفرت جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں ان دو لوگوں کی تصاویر کیوں سامنے رکھ کر اس کے اوپر تین تین بار پھوکیں ماریں اور ساتھ یہ کلمات بولیں کہ اس انسان کے دل میں اس انسان کی نفرت پیدا ہو جائے یا ان دو لوگوں میں شدید نفرت اور جدائی پیدا ہو جائے اگر آپ کسی کو اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے دل کے اوپر تین بار پھوکیں ماریں آنکھیں بند کر کہ خیال میں اس انسان کو رکھیں کہ وہ انسان میرے دل سے ہمیشہ کے لئے نکل جائے میاں بیوی میں سے کسی کا تعلق کسی غیر کے ساتھ قائم ہے شور اپنی بیوی کو پانی پر دم کر پلا دے یا کسی بھی چیز پر دم کر کے کھلا دے بیوی اپنے شور کو جو ہے وہ پانی پر دم کر کے پلا یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دے تین دن تک آپ نے اس وظیفہ کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو وزٹ کریں